درد زیل احلیت کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نام اسامیہ اس کے بعد عمر کی حد عمر کی حد کے بعد اسامیوں کی تداد اور تداد اسامیہ کے بعد تعلیمی قابلیت اور تجربہ جو ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے نام اسامیہ نائب کا صدق سکیل ایک ہے عمر 18 تا 25 سال ہے تداد اسامیہ 16 ایڈوکیشن جو ہے وہ پرائملی سکول سارٹیفکیٹ یا اس کے مساوی تعلیم سارٹیفکیٹ رکھنے والے لوگ اس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد لانگری اور کک عمر 18 تا 30 سال وکنسکیوں کی تداد ستارہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ جو ہے وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ساتھ لف ہو اس کے بعد نام اسامیہ دھوبی بنیادی سکیل دو اسامیوں کی تداد پانچ تداد اسامیہ چار اور چار ہے سوری پہلے میں پانچ بول گیا اس لئے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں چار اس کو عمر کی حد 18 سے 30 سال اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ساتھ لف ہو باربر اپنے کام میں مہارت رکھتا ہیں پیسکیل 1 عمر کی حد 18 تا 30 سال اسامیوں کی تداد پانچ تلیمی قابلیت جو ہے وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ساتھ لف ہو اس کے بعد کار پینٹر پیسکیل 3 عمر کی حد 18 سے 30 سال اسامیوں کی تداد 2 تلیمی قابلیت جو ہے وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ساتھ لاسو اس کے بعد پینٹر پیسکیل تین عمر کی حد 18 سے تیس سال انسامیوں کی تعداد تین اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ہو اس کے بعد فیٹر آرمر سکیل پانچ عمر 18 سے تیس سال تعداد انسامیوں چھیں اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربے کا سارٹیفکیٹ ساتھ لاسو اس کے بعد آٹو میکینک پیسکیل پانچ عمر 18 سے تیس سال تعداد انسامیوں آٹھ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور تجربہ سارٹیفکیٹ ساتھ لاسو نوٹ ستاون فیصد کوٹہ برائے اپن میرٹ بیس فیصد کوٹہ برائے حاضر سروس ریٹائیڈ پولیس ملازمین کے بچوں کے لئے پندرہ فیصد کوٹہ برائے خواتین پانچ فیصد کوٹہ برائے اقلیت تین فیصد کوٹہ برائے معذور افراد شرائط تمام درخواستیں دیجزیل فارم پر تحریر کی جائیں اور یہ درخواست بمائم مصد کا انکول تلیمی اثنات سارٹیفکیٹ تجربہ ڈومیسیل شنکتی کارڈ اور دو عدد تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصاویر ڈسٹک پلیس لائنز کیلا گجر سنگ لاہور میں دستی وصول کی جائیں گی یعنی کہ جو لوگ اس پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں بائی ہینڈ لے کر جائیں گے اس کا بعد ای میل سیکس اور ڈاک کے ذریعے وصول ہونے والی درخواست قابل قبول نہ ہوگی یہ تمام جو دستاویز ہیں پھر سے سن لیں یہ آپ نے بائی ہینڈ لے کر جانے ہیں دسٹک پلیس لائنز کیلا گجر سنگ لاہور میں تلیمی سند اگر آپ کے پاس تلیم کی کوئی سند ہو تو وہ اس کے بعد سائٹیفکیٹ تجربہ ڈومی سائل شناکٹی کارڈ اور دو تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصاویر جو ہیں وہ آپ نے بائی ہینڈ لے کر جانے ہیں ای میل اور فیکس اور ڈاک کے ذریعے جو وصول کی جائیں گی درخواستیں مقابل قبول نہیں ہوں گی مقررہ تاریخ کے بعد مصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول نہ ہوں گی ہر اسامی کے لیے علیدہ علیدہ درخواست جمع کرانی ہوگی معذور افراد کے لیے مختص اسامیوں کے لیے صرف وہی امید واران اہل ہوں گے جن کو اسیسمنٹ بورڈ کی طرف سے معذور قرار دیا گیا ہو اور متعلقہ اسامی کے لیے درخواست دینے کے لیے فٹنس کا سرٹیفکیت جاری کیا گیا ہو قابل کی جانت پرتال کے باہر ٹیسٹ کے قابل افراد کی لیسٹ پنجاب پلیس کی ویب سائٹ www.punjabpolis.gov.pk پر عویزان کر دی جائے گی جس میں ٹیسٹ انٹرویو کی جگہ اور شیڈول کی شیڈول سے اگاہ کیا جائے گا وامی حدایت پہلے سے سرکاری نیم سرکاری ملازمین اپنا فارم درخواست محکمانہ توسط سے ارسال کریں نمبر دو انٹرویو ٹیسٹ کے لیے بلانوں پر کوئی فٹ سفری خرچہ ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا مہاد آتھارٹی کی اجازت کے مطابق عمر کی بلائی حد میں مرد امید واران کو پانچ سال اور خواتین امید واران کو آٹھ سال تک قرائد دی جائے گی جو میں نے پہلے آپ کو ڈی ایٹ آف برد بتائی ہے اس کے بعد بھی مرد ازرات کے لیے پانچ سال کی رائت ہے اور خواتین ازرات کے لیے آٹھ سال کی رائت ہے عمر کی بلائی حد میں اس کے بعد مقررات عمر کی حد کا اجتہار حاضر میں درخواست وصول کرنے کی آخری تاریخ تک ہے آج سے لے کر جو میں نے پہلے آپ کو ڈی ایٹ بتائی ہے وہ میں پھر سے آپ کو جو رپیٹ کر دیتا ہوں چھبیس دو دوزار اٹھارہ تک آپ یہ اس کی درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد اصل تعلیمی سناد اور دیگر دستاویز ٹیسٹ اور انٹریویو کے وقت دکھائی جائیں گی ناکمل درخواست اور غلط معلومات کے ساتھ دی جانے والی درخواست مسترد کر دی جائے گی محاض افارٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا جو کسی بھی عدالت فورم پر چیلنج نہ کیا جا سکے گا صرف درد شدہ اہلیت پر پورا اترنے والے امید واران کو ٹیسٹ اور انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اپروومنٹ لیٹر جاری کرنے سے پہلے سی این آئی سی کی تصدیق عمل میں لائے جائے گی سامیوں کی تدار میں محاض افارٹی کمی پیشی کر سکتی ہے بڑھتی ہونے والے امید واران کو زیلا لاہور میں کسی بھی جگہ یا دفتر میں تائنات کیا جائے گا نوٹ یہ میں آپ کو فورم دکھا رہا ہوں جس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرائپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے یہ فورم ڈاؤنلڈ کر لینا ہے ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے فل اپ کر لینا ہے تمام چیزیں میں نے آپ کو دو دو تین تین دفعہ بتا دی ہیں اب کوئی ایسی چیز رہ رہی گئی ہے جو کہ آپ کو میرے سے پوچھنا پڑے میری کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کروں اور کوئی بھی کمی پیشی رہے تو آپ مجھے کمنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے نمبر ایسیلی ویڈیو میں بھی آپ کو دیا تھا ابھی پھر دے رہا ہوں 0301 7375071 اس پہ آپ کنٹیکٹ کر کے میرے سے مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اس جواب کے مطلق اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے مجود ریڈ بٹن پر کلک کریں اس کے بعد جب سائیڈ پہ ایک بیل آئیکون ہوگا اس پہ بھی کلک کر کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا بقائدگی سے آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور فرنٹ لائک اور ڈس لائک کے مطلق پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی ابھی بھی تھوڑی سی میری ایک روکویسٹ ہے کہ جناب کوئی بھی اگر ویڈیو میں تخیر ہوتی ہے تو بتا دیجئے اگر کوئی بھی کمی پیشی رہتی ہے تاکہ ہم اسے دور کر سکیں اس طرح آپ کا لائک اور ڈس لائک کرنے سے ہمیں فرق ویڈیو پہ کوئی نہیں بڑھتا لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈس لائک کیوں کیا تو تھانکس اللہ حافظ